بہت بہت شکریہ میری آواز آ رہی ہے نا آپ لوگوں کو جی سب سے پہلے تو میں تلنگانہ اردو اکیڈیمی کے ذمہ داران اور بہت اچھا ورکشاپ مرافقت کیا جس میں نوجوان صحافیوں کو بہت ساری رہنمائی کی گئی ساتھ میں ان کا اس بات پر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس پرام میں ترجمہ کے موضوع کو بھی شامل کیا جو آج کے صحافت اور خود صحافت میں ایک بہت اہم موضوع ہے مجھے میں اس بات پر بھی ان کا ممنون ہوں کہ انہوں نے اس موضوع پر اظاہر فیال کے لیے مجھے یہاں دعوت دی کوشش کروں گا کہ اس موضوع پر کچھ بنیادی باتیں آپ پترات کے سامنے آ جائیں تاکہ پھر آگے آپ لوگ ترجمہ کی ڈیمش اور پھر اس کے سلسلے میں بجید آگے بڑھنے میں آپ لوگ زیادہ سہولت ہو سکتے ہیں ان کی روشن میں آپ آگے بڑھ سکتے ہیں میں ایڈمن سے گزارش ہے کہ وہ پی پی ٹی کو اگر آپ چلا دیں تو انشاءاللہ اس کی روشن میں بات کو آگے پڑھائیں تو یہ بات تو ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ جو موجودہ دور ہے اس میں ترجمہ ایک ایسا فن ہے جس نے پوری دنیا کو ایک رابطے کی زنجیر میں جوڑ دیا ہے اسی فن کی بدولت ایک زبان کے بولنے والے دنیا کے دوسرے خطوں میں کسی بھی زبان بولنے والوں ان کے خیالات سے واقع ہو سکتے ہیں اور ان سے خیالات افکار کا تبادلہ بھی کر سکتے ہیں اور پھر اسی فن کے ذریعے سے دنیا نے مختلف علوم و فنون کو اپنی زبان میں جاننے سے استفادہ کرنے کا موقع حاصل کیا اگر ترجمہ کا یہ فن نہیں ہوتا ترجمہ کا یہ عمل نہیں ہوتا تو بہت سارے علوم و فنون جو آج ہمارے سامنے موجود ہیں ہم کو نظر آتے ہیں تو وہ سب کے سب کہیں تاریخ کے گرد میں دک کرنے جاتے وہ ہم تک نہیں پہنچ سکتے تھے آہ یونان کے جتنے علوم و فنون ہے فلسفہ ہے وہ ہمارے سامنے اسی فن کی بدولت اسی ترجمہ کی بدولت ہم ہم آہ فلاتون سے واقع ہوئے ارستو سے واقع ہوئے سفرات سے واقع ہوئے اور جتنے بھی فلسفی اس دنیا کے اندر آپ کو نظر آتے ہیں یونان کے وہ سب کے سب اسی ترجمہ کی بدولت ہمارے سامنے ہیں آہ آج ہم آہ جنرلی ترجمہ کے بارے میں بات کرنے کے بجائے صحافتی ترجمہ کا جو پورا آہ فن ہے صحافتی ترجمہ کس طرح سے اے الگ ہے کس طرح سے لوگوں کو آہ اس پر کام کرنا چاہیے اس پر کوئی باتیں رکھتی ڈالوں گا آہ آپ سے ایک مزارش ہے جی آپ کو اپنا ویڈیو آف کر دیں تو ہم کہہ رہے تھے کہ ترجمہ جو ہے دراصل آہ نسانی سطح پر آہ ایک دوسرے کی خیالات کو ایک زبان سے دوسری زبان میں متقل کرنے اور پھر آہ ایک زبان کے مطن کو دوسری زبان میں آہ پیش کرنے کا نام ہے ترجمہ سے یہ بنیادی طور پر ایک لسانی سرگرمی ہے جو بعد میں ایک تہذیبی سرگرمی بھی بن جاتی ہے اس میں اب ترجمہ اور صحافت ان کے درمیان بہت گہرہ تعلق پایا جاتا ہے ذراعہ بلاغ میں خاص طور پر میڈیا میں اور ترجمہ کے درمیان جو تعلق ہے اس گہرے تعلق کو ہم اغبارات میں ٹیلی ویژن میں اور فلم بغیرہ میں دیکھ سکتے ہیں جہاں مختلف زبانوں کا مواد بڑی تیزی کے ساتھ بہت ہی تیز رفتاری کے ساتھ آہ دوسری زبان میں متقل ہوتا رہتا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ ایک زبان کی اغبار میں ایک مضمون شائع ہوتا ہے کالم شائع ہوتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ بگر کئی زبانوں میں وہ مضمون شائع ہو جاتا ہے آہ ہندوستان جیسے کسی لسانی ملک میں تو یہ ترجمے کی اہمیت اور بھی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے جہاں بے ایک وقت آہ کئی زبانوں کی اغبارہ شائع ہوتے ہیں کئی زبانوں میں ٹی وی چینل چلتے ہیں کئی زبانوں میں فلمیں بنتی ہیں تو یہ سارا کا سارا جنرلسٹک ٹرانسلیشن جو ہے یہ ایک بہت اہم ہے آہ ایک زبان میں فلم بنتی ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ کئی زبانوں میں فلم ڈب ہو کر لوگوں سامنے پیش ہوتی رہتی ہے تو اس طرح آہ میڈیا کا اور ترجمے کا یہ جو بہت گہرا تعلق ہے آپ ہم آہ روز بروز اس سے آہ مشاہدہ کرتے رہتے ہیں روز بروز کو دیکھتے رہتے ہیں کچھ تیزی کے ساتھ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک فلم ہندی میں بنی لیکن اسی ساتھ اسی کے ساتھ ساتھ وہ فلم آہ ملی آلے میں ریلیز ہوتی ہے فلم میں ریلیز ہوتی ہے اور کئی زبانوں میں ریلیز کرتے رہتے ہیں اور لوگوں نے سامنے پیش کرتے رہتے ہیں تو یہ جو مواد تیز رفتاری کے ساتھ آہ دیگر زبانوں میں منتقل ہوتا ہے اس کا اصل جو ذریعہ ہے وہ ترجمائی ہے اگر ترجمائی ہوتا تو ہمیں یہ سب چیزیں نہ دیکھنے کو بہنسر ملتی نہ دوسری زبانوں کا جو عدب ہے نہ دوسری زبانوں کا جو اسقافت ہے نہ دوسری زبانوں کے جو علوم ہے اس سے ہم محلوم مرے جاتے ہیں تو اردو صحافت خاص طور پر ہم چونکہ اردو صحافت کی پس منظر میں بات کر رہے ہیں تو اردو صحافت کے حوالے سے تو صحافتی ترجمہ اور بھی بہت زیادہ اہم ہے اس لیے کہ بہت سارے اغبارات کے لیے ان کی بخوا اور ان کا استحقام ان کو جاری لکھنا ترجمے کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے بہت سارے اردو اغبارات ترجمے ہی پر منحصر ہیں یقینا ہمارے اردو زبان سے اردو زبان کے اغبارات سے وابستہ صحافی خود اردو میں بھی بہت محنت کرتے ہیں گراؤنڈ کرتے ہیں بہت سارے کام کرتے ہیں لیکن ایک بہت زیادہ مواد بہت بڑا مواد ان کا وہ ہوتا ہے جو وہ ترجمے سے حاصل کرتے ہیں کیونکہ جو آہ نیوز ایجنسیز ہیں جو خبر ادارے ہیں وہ بل اموم اپنی خبریں اور اپنے مواد انگریزی زبان میں پیش کرتے ہیں تو ایک جو ڈس پر بیٹا ہوا جو سبیٹر ہوتا ہے وہ ان اغبارات ان خبروں کو ان خبر اداروں سے ملنے والی مواد کو اپنے زبان میں اردو زبان میں ترجمہ کرتا ہے اور پھر اس کو آگے بڑھتا ہے نیکس سلائٹ تو ترجمے کے حوالے سے اردو صحافت یا اردو صحافیوں کو آہ یہ بات ذہن میں رکھنے چاہیے کہ وہ جہاں صحافت کا کام کرتے ہیں وہیں ان کو ترجمے کا کام بھی بہت ہی تیزی کے ساتھ سیکھنا چاہیے بہت زیادہ آہ اس میں مہارت ان کو حاصل کرنی چاہیے جیسا کہ میں نے کہا کہ اخبارت اور اسائل میں مخامی اور بین اور اخبامی خبریں اداریے خبروں واقعات اور تجزیہ کی مضامین اور مختلف موضوعات کے تحت معلومات کی مضامین فیچرز آہ اہم پرسنلیٹیز کے انٹریویوز ایڈورائزمنٹ یہ سب شامل ہوتے ہیں تو یہ سب چیزوں کو جو انگریزی زبان میں حاصل ہوتی ہیں انگریزی زبان میں اخبار حصول ہوتی ہیں ان کو مختلف زبانوں کے ایڈیٹرز سب ایڈیٹرز ترجمہ کر کے اپنے اخبار میں شائع کرتے ہیں آہ ان اخبارات کے اندر آہ مختلف دانشفر اور تذیہ نگار ہوتے ہیں جو کسی اخبار سے واپسہ نہیں تو جو فریلانس سے آہ تذیہ نگار ہوتے ہیں وہ اپنے مضامین ہیں یا کالم ہیں کسی ایک زبان میں لکھتے ہیں بلوموم وہ انگریزی زبان میں لکھتے ہیں اور پھر مختلف اخبارات اور اسائل انہیں ان سے پہلے سے اجازت دے کر ترجمہ کر کے اپنے اخبار میں شائع کرتے ہیں جیسا ہم دیکھتے ہیں کہ مصف میں پہلے سیما مصطفیٰ کے کالم ام جی اکبر کے کالم اور سیاست پر پرخل بدوائی کے کالم اور آج کل رویش کمار وغیرہ ان کے سب کے کالم جو ہم کو اردو زبان میں نظر آتے ہیں یہ دراصل ترجمہ ہی کے ذریعے سے ہم تک پہنچتے ہیں پھر مختلف بڑی شخصیتوں سے جو انٹرویوز وغیرہ لیے جاتے ہیں وہ بھی ضروری نہیں ہوتا کہ وہ اسی زبان میں انٹرویو دیں جس زبان کے اخبار ہے وہ انگریز زبان میں انٹرویو دے سکتے ہیں یا کسی اور زبان میں انٹرویو دے سکتے ہیں تو انہیں ایک سبیلٹر کو یا اس کے ذمہ دار کو یہ انٹرویو کو اپنی زبان کے اخبار میں ترجمہ کر کے شامل اشاعت کرنا پڑتا ہے تو اس طرح صحافتی ترجمہ کی ضرورت بہت زیادہ ہے اور اردو اخبار آتی لیے تو یہ بلکل ایک رگے جان کی طرح ہے ایک لائف لین کی طرح ہے اگر آپ ترجمہ کو نکال دیں گے تو پھر اردو اخبار بڑی حد تک ایک لگڑا لولا اور بہتی بہتی معذور خسم کا صحافت بن جاتی ہے تو ترجمہ ہمیشہ سے اردو زبان نے ترجمہ کے ذریعے سے خود اپنی زبان کو بھی رچ کیا ہے مالا مال کیا ہے اور پھر اسی طرح خود اس کی صحافت نے بھی اردو صحافت نے بھی شروع سے ترجمہ پر انحصار کیا ہے نیکس لیٹ کی طرف جائیں صحافتی ترجمہ بنیادی طور پر عدبی ترجمہ یا سائنسی اور علمی ترجمہ سے مختلف ہوتا ہے یہ بالکل اگر آپ عدبی ترجمہ کو دیکھیں گے تو اس میں بہت ساری چیزیں سخافت کلچر اور پھر اس کے محاورات استحارات اس کا پورا ایک الک پیٹرن ہوتا ہے عدبی ترجمہ کا اسی طرح علمی ترجمہ جو ہوتا ہے جو سائنسی ترجمہ ہوتا ہے وہ ترجمہ بالکل الگ ہوتا ہے لیکن صحافتی ترجمہ جو ہوتا ہے وہ علمی مذہبی عدبی ترجمہ سے بلکل منفرد ہوتا ہے اس صحافتی ترجمہ میں سب سے زیادہ اہمیت عملی افادیت کی ہوتی ہے آپ کو ایسا ترجمہ کرنا پڑتا ہے جو ایک عام خاری کے لیے ایک عام پڑھنے والے کے لیے وہ بہت زیادہ آسانی سے سمجھ میں آنے والا ہو جائے صحافتی ترجمہ کے صحافت ترجمہ کے درمیان جو رشتہ خائم ہوتا ہے وہ دراصل اسی عملی ضرورت کے تحت خائم ہوتا ہے اس میں چونکہ بہت سارے اصناف جیسا کہ میں نے کہا کہ خبروں اداریوں مضامی انٹریویوز فیچر معلوماتی کالم وغیرہ کا ترجمہ شامل ہوتا ہے یہ تمام اصناف جو ہوتے ہیں صحافت کے جو اصناف ہیں یہ انسانی زندگی کے مختلف میدانوں سے تعلق رکھتے ہیں جن میں سے کسی کا تعلق سیاست سے ہو سکتا ہے کچھ کالمز کا تعلق معیشت سے ہو سکتا ہے کچھ کالم کا تعلق تعلیم سے ہو سکتا ہے کچھ کا کھلکت سے ہو سکتا ہے کچھ کا تفریح سے ہو سکتا ہے تو اس طرح صحافتی ترجمہ کے دائرے کار جو ہے وہ کافی بسی ہوتا ہے اور اس کے موضوعات بہت ہی متنبع ہوتے ہیں بہت ہی ویرییشن اس کے اندر ہوتا ہے ویریٹی بہت زیادہ ہوتی ہے اس کے موضوعات کے اندر ٹاپک ایک نہیں ہوتا تو اس طرح صحافتی ترجمہ جو ہے وہ وہ ایک عام قسم کے علمی اور عدبی یا مذہبی ترجمے سے بلکل جداغہ نہ ہوتا ہے اب آئیے ہم یہ کہ ترجمہ کیسے کرنا چاہیے یہ اصل ہماری گفتگو کا موضوع ہے ایک عام ترجمہ یا صحافتی ترجمہ دونوں میں ایک تھوڑا سا بنیادی خرق ہوتا ہے جیسا کہ میں نے کہا کہ ہم ترجمے کے اس عمل کے پہلے تین مراحل کو سمجھنے کی کوشش کریں گے ترجمے میں تین مراحل ہوتے ہیں جو بھی آپ ترجمہ کرنا چاہیں گے مثال آپ نے آپ کے سامنے ایک مطن ہے خبر ہے جس کا آپ کو انگریزی سے اردو میں ترجمہ کرنا ہے تو سب سے پہلا کام یہ ہے آپ کا کہ آپ اس مطن کے اندر جو کچھ مواد ہے اس کا تذیعہ کر کے اس کا اس کو اصل سے سمجھ لیں کہ وہ کیا اس کے اندر بات کہی گئی ہے اس کے اندر کیا پیغام ہے تو سب سے پہلا کام ترجمے میں یہ ہے کہ آپ جو اصل زبان میں جو مطن دیا گیا ہے جو مطن آپ کے سامنے ہیں اس کا فہم حاصل کرنے وہ سمجھ لیں آپ تو جب تک آپ کی سمجھ اس سلسلے میں بہت اچھی نہیں ہو جائے گی تو آپ اس کو پھر دوسری زبارے میں متقل نہیں کر سکتے سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس پورے چیز کو ایک ساتھ پڑھیں ہمارے پاس ترجمہ کرنے میں کیا کرتے ہیں کہ ہر لفظ کو کا ڈکشنری کے اندر معنی دیکھتے ہیں پھر اس لفظ کو اردو کے اندر متقل کرتے ہیں اور اس طرح لکھتے جاتے ہیں یہ تو مکی پہ مکی مارنا ہوتا ہے تو صحافتی ترجمہ خاص طور پر اس طرح مکی پہ مکی مارنے سے نہیں ہوتا ہے اس طرح لفظوں کو متوادل دے دینے سے نہیں ہوتا ہے آپ کو سب سے پہلے اس پیرگراف کا اس پورے پیسیج کو پڑھ کر اس کے مفہوم کو عقص کر لینا پڑتا ہے جب تک آپ مفہوم اچھی طرح عقص نہیں کریں گے اس وقت تک آپ اس کا ترجمہ نہیں کر سکتے ہیں تو پہلا مرحلہ ترجمہ کا یہ ہے کہ آپ کے سامنے جو بھی متن ہے جو ٹیکسٹ ہے جو پیسیج ہے جو پیرگراف ہے اس کو اچھی طرح سمجھ لیں اس کا پورا مفہوم عقص کر لیں اس کو آپ سمجھ لیں کہ اس کے اندر کیا بات کہی گئی ہے اس کے اندر کیا انفرمیشن دی گئی ہے اس کے اندر کیا چیز بیان کی گئی ہے کیا میسیج اس کے اندر دیا گیا ہے یہ جب آپ کے ذہن میں اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا تو اس کے بعد آپ اس کا دوسرا مرحلہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے ذہن میں اپنے دماغ میں اس کو اپنی زبان کے اندر منتقل کر لیتے ہیں آپ نے انگریزی میں پڑا لیکن ذہن میں آپ کے اس کا مواد اردو زبان میں منتقل آپ کو کرنا پڑتا ہے کہ یہ میسیج جو ہے یہ اس طرح ہوگا تو دوسرا جو کام ہوتا ہے وہ ذہن میں منتقل ہوتی ہے ذہن میں اس کا ایک مواد جو ہے انگریزی کا مواد اردو زبان کے اندر یہ اپنی زبان کے اندر اس کو ذہن میں انتقل ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد تیسرا مرحلہ ہوتا ہے کہ اس کو ری فریزنگ کرنا ری کنسٹرکشن کرنا کہ اس مرحلے میں آپ کو ترجمے کی زبان جس ٹارگٹ لینگویج میں آپ ترجمہ کر رہے ہیں مثال انگریزی سے آپ اردو میں ترجمہ کر رہے ہیں تو انگریز زبان کی نوعیت اردو زبان کی نوعیت اس کے گرامر یا اس کے جملوں کی ساخت اور اس کی جو دیگر خصوصیات ہیں ان سب کو سامنے رکھ کر اصل زبان کو اس مفہوم کو اس پیغام کو اس میسیج کو اس انفرمیشن کو اس کنسٹ کو آپ دوبارہ تشکیل کریں دوبارہ ریکنسٹرک کریں اپنی زبان کے در جو اصل کی طرح محسوس ہو ترجمے کی اصل خصوصیت یہ ہے کہ جب آپ ترجمہ خاص طور پر صحافتی ترجمے کی خصوصیت یہ ہے کہ جب آپ ترجمہ کریں گے تو پڑھنے والے کو یہ محسوس نہیں ہونا چاہیے کہ ترجمہ ہے ایک خالی کو اس بات کا اندازہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ ترجمہ پن اس کے لئے محسوس ہو ایک بوجھل ترجمے کا جو بوجھل پن ہے وہ کم از کم صحافتی ترجمہ میں بلکل نہیں ہونا چاہیے تو یہ تین مراحل ترجمے کے ہوتے ہیں پہلے آپ اصل ٹیکسٹ کو اصل زبان کے ٹیکسٹ کو اچھی طرح سمجھ لیں سمجھنے میں گڑھ بڑ ہوئی تو اس کے مطلب ہے کہ آپ ترجمہ غلط ہوگا سمجھنے میں آپ نے چوک کی تو اس کے مطلب ترجمہ میں چوک ہو جائے گی تو سب سے پہلا مرحلہ یہی ہے کہ آپ اصل زبان میں اصل مطلب کا جو مفہوم ہے اس کو بہت اچھی طرح سمجھے اس کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے میں انشاء اللہ آگے آپ کو بتاؤں گا کہ اب اس کا جو دوسرا اصول یہ ہے ترجمہ کا صحافت ترجمہ کا آپ سیلیکٹ چینج کر دیجئے ایڈمی سر سب سے پہلا اہم مسئلہ یہ ہے اس میں سب سے اہم ضرورت یہ ہے کہ اصل زبان میں جو بیان کرتا مفہوم ہے وہ دوسری زبان میں وضاحت کے ساتھ انتقل ہو جانا چاہیے ترجمہ میں صحافتی ترجمہ میں الفاظ کی اہمیت بہت زیادہ نہیں ہے صحافتی ترجمہ میں اصل جو اہمیت ہے وہ مفہوم اور اس میں بیان کردہ انفرمیشن کی ہے جو انفرمیشن جو مفہوم اصل زبان میں دیا گیا ہے وہ دوسری زبان میں وضاحت کے ساتھ انتقل ہو جانا ہے اس سے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے آپ صحافتی ترجمہ میں کوئی بھی حید اختیار کر سکتے ہیں اگر یہ مقصد لفظی ترجمہ سے حاصل ہو سکتا ہے تو لفظی ترجمہ اختیار کریں گے اگر یہ مقصد آزاد ترجمہ سے یہ بات ممکن ہو تو آپ کو آزاد ترجمہ کی حید کو استعمال کرنا چاہیے میں اس بحث بنے جا رہا ہوں کہ لفظی ترجمہ اور عذاب ترجمہ کیا ہے یہ ایک الگ ترجمہ کی بحث ہے لیکن ہمارا یہ خیال ہے کہ صحافتی ترجمہ میں بیلوگوم ہم کو آزاد ترجمہ کی ٹکنیک کو اختیار کرنا چاہیے پری ٹرانسیشن پری ٹرانسیشن میں یہ ہوتا ہے کہ آدمی لفظوں کی پابند نہیں کرتا یہ ممکن ہے کہ ایک اصل زبان میں پیرگراف بہت لمبا ہوگا لیکن وہی پیرگراف آپ کو بہت چھوٹے سے پیرگراف کے اندر اردو میں منتقل ہو جا رہا ہے آزادی کے ساتھ تو آپ کو آزاد ترجمہ کی تکنیک اختیار کرنی چاہیے ویسے ترجمہ کی تین بنیادی خصمیں کہی جاتی ہیں ایک تو ہے لفظی ترجمہ جس میں ہر لفظ کو منتقل کرنے ہی کو شکھی جاتی ہیں دوسرا ہے بامحاورہ ترجمہ جس میں عدب عدبی ترجمہ بیلوگوم کیا جاتا ہے دوسرا ہوتا ہے آزاد ترجمہ اس میں آزاد ترجمہ میں آدمی الفاظ کی پابند نہیں کرتا بلکہ جو پیسیج دیا گیا ہے اس پیسیج کو اپنی زبان میں اپنے الفاظ قدر منتقل کر دیتا ہے تو صحافتی ترجمہ میں آپ کو اس طرح سے آزاد ترجمہ کی تکنیک کو اپیار کرنا چاہیے پھر صحافتی ترجمہ میں دوسری جو چیز بہت زیادہ اہم ہے وہ یہ ہے کہ اصل زبان میں جو بین سطور مفہوم ہوتا ہے یا جو چھپے ہوئے جملے ہوتے ہیں بعض مرتبہ انگریزی میں محضوب جملے ہوتے ہیں محضوب الفاظ ہوتے ہیں وہ ایک مرتبہ کہیں ایک لفظ کر دیا گیا تو آگے اس کو محضوب کر دیا جاتا ہے تو جب آپ صحافتی ترجمہ کر رہے ہیں تو اس طرح کے بین سطور مفہوم کو یا محضوب جملوں کو الفاظ کو آپ کو واضح کر دینا چاہیے کھول دینا پڑتا ہے کیونکہ جو کا تو ترجمہ کرنے سے کبھی کبھی اصل مفہوم واضح نہیں ہوتا بلکہ بسا وفاق مفہوم تبدیل ہو جاتا ہے لیکن اگر آپ جو کا تو ترجمہ کرنے سے ترجمہ کی زبان میں بھی مکمل مفہوم ادا ہو جا رہا ہے تو آپ کو وہی ترجمہ کرنا چاہیے کیونکہ ترجمہ کے فن کے اندر ترجمہ کے علم کے اندر ٹرانسیشن اسٹیڈیز میں سب سے بہتر ترجمہ وہی کہلاتا ہے جس میں الفاظ کی پابندی بھی ہو اور مفہوم بھی بخوبی واقف ہو جائے لیکن یہاں میں پھر ایک بار واضح کرتینا چاہتا ہوں کہ الفاظ کی پابندی کرتے ہوئے آپ مفہوم کو سے مفاہمت یا سمجھوتا نہیں کر سکتے یا مفہوم اصل ہے اصل زبا میں پیش کیا گیا جو پیغام ہے جو میسیج اور انفرمیشن ہے وہ سب سے ٹاپ پریاریٹی ہے وہ کسی بھی طرح سے مجروع نہیں ہونا چاہیے چاہے اس کے لیے آپ کو الفاظ یا چھوڑنے پڑے الفاظ کو اضافہ کرنا پڑے کیا الفاظ کو ردو بدل کرنا پڑے یہ چیزیں آپ سہافتی ترجمہ میں سب چیزوں کو برداشت کیا جا سکتا ہے لیکن مفہوم کے مجروع ہونے کو کسی صورت میں بھی برداشت نہیں کیا جا سکتا تو یہ سب سے بنیادی اصول جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ مفہوم کا آپ کو پابندی کرنی پڑے گی پھر اس کے ساتھ ساتھ جو بین سطور مفہوم ہیں یا محضوب جملے ہیں چھپےوے جملے ہیں یا الفاظ ہیں ایسے چیزوں کو آپ کو واضح کر دینا چاہیے آگے نیکسٹ سٹائپ اب میں آپ کو آ اس بات کی طرف آ کچھ باتیں اشارتاً بیان کرنے کوئش کروں گا کہ صحافتی ترجمہ کی خصوصیت کیا ہے جن کی بنیاد پر آپ کو صحافتی ترجمہ کرنا چاہیے تو صحافتی ترجمہ کی سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ یہ بہت اختصار سے کام لیا جانا چاہیے اس کے اندر صحافتی ترجمہ میں اختصار کی بڑی اہمیت ہے کوشش اس بات کی کرنی چاہیے مترجم کو کہ مفہوم کو اختصار کے ساتھ بیان کر دیا جائے اس کے لیے ایک مترجم کو کم سے کم الفاظ استعمال کرنے چاہیے کیفائیت لفظی جو ہے وہ صحافتی اخباری ترجمہ کی ایک بہت بنیادی اور اہم خصوصیت ہے خاص زبان میں کسی بھی بات کو مطلب ادا کرنے کے لیے طویل طویل الفاظ بھی ہوتے ہیں مختصر الفاظ بھی ہوتے ہیں اخباری مترجم کو خاص طرح پر صحافتی مترجم کو اگر زبان پر خردت حاصل ہو جائے تو وہ مختصر الفاظ کا استعمال کر کے بھی اچھا ترجمہ کر سکتا ہے مثال جو پہ اگر آپ کو موجب نقصان لکھنے کے بجائے مزد لکھ دے سکتے ہیں موجب نقصان یہ دو الفاظ ہیں اس کے بجائے آپ مزد لکھ دیں گے ناپائدار کی جگہ آپ کمزور لکھ دیں گے لاپروائی کی جگہ غفلت لکھ دیں گے تو اس طرح آپ کوشش کریں کہ کم سے کم الفاظ استعمال کر کے آپ ترجمہ کریں کیونکہ اخبار میں جگہ ایک بہت اہم انصر ہے ایک اہم چیز ہے جس پر جس اس کا خیال رکھنا ہے کہ اخبار کے سمیلیٹر کو اور مترجم کو ضرور یہ جگہ کم ہوتی ہے کم جگہ میں زیادہ چیزیں دینی ہوتی ہے تو جب ترجمہ کرتا ہے تو ایک مترجم اسے چاہیے کہ وہ اختصار کا استعمال کریں اختصار کو اپنے پیش رذر رکھیں مفہوم کو مختصر الفاظ میں بیان کرنے کی کوشش کریں صحافتی ترجمہ میں اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ جملے مختصر بھی ہوں اور زیادہ الفاظ کم سے کم استعمال کیا جائیں مثال کے طور پر کہ اگر ایک جملہ ہے کہ وہ دونوں رشتے ازواج میں منسلک ہو گئے یہ جملہ ہے اس کے بجائے اگر آپ اردو میں اگر لکھیں گے تو ان کی شادی ہو گئی ان کی شادی ہو گئی سے وہ مفہوم پوری طرح ادا ہو رہا ہے جو وہ دونوں رشتے ازواج جو منسلک ہو گئے لکھنے سے ہو رہا ہے ایک تمیز جملے کے بجائے آپ ایک چھوٹے سے جملے میں آپ کو پورا مفہوم آآ آآ ادا بھی کر سکتے ہیں اور جملہ مختصر بھی ہوتا ہے اور مفہوم بھی مکمل طور پر ادا ہو جاتا ہے کیفائیت لفظی اور اختصاص سے لکھنے کا یہ فن محنت اور ریاضت اور زبان پر عبور سے حاصل ہوتا ہے آپ اگر محنت کریں گے مسلسل لکھتے رہیں گے اور زبان پر آپ کو عبور حاصل ہو جائے گا تو آپ یہ کیفائیت لفظی کا فن اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں صحافتی مترجمین جو ہیں ان کو اس بات کی کوشش کرنے چاہیے کوئی اس کی مشک کرتے رہے کم سے کم الفاظ کے استعمال سے اصل مفہوم کو واضح کرنے کی کوئی کوشش کرتے رہے پریکٹس کرتے رہے اخبارات میں جیسا کہ میں نے کہا ہے اختصار سے کام لینے کی وجہ جگہ کی خلط بھی ہوتی ہے ایسی صورت میں کم جگہ میں زیادہ معلومات پہنچانا ایک ایسا فن ہے جو مشک سے ہم کو حاصل ہو سکتا ہے تو آپ جتنا مطالعہ کریں گے عدب کا جتنا مطالعہ کریں گے تو آپ کو زیادہ سے زیادہ مطالعہ کے ذریعے سے آپ کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ کم سے کم الفاظ میں اصل مفہوم کیسے واضح کیا جا سکتا ہے تو صحافتی ترجمہ کی ایک دوسری خصوصت یہ ہے کہ اس میں ربط تسلسل کو باخر رکھنا بہت ضروری ہے یہ صحافت صحافیان زبان کے ایک بہت بنیادی خصوصیت ہے ربط تسلسل اگر نہیں ہوگا تو پڑھنے والے کو بے ربط جملے اتاحت کا سبب بن جاتے ہیں بے ربط جملے اگر ہوں گے تو خاری ان چیزوں کو پڑھ نہیں سکتا اور نہ ان سے مفہوم واضح ہوتا ہے اتصر مترجمی خاص طور پر جو غلطی کرتے ہیں جو ترجمہ کرنے والے لوگ لفظی ترجمہ کرتے ہیں وہ ربط تسلسل کا خیال نہیں رکھ پاتے کیونکہ ہر لفظ کا ترجمہ دینے کا ان کے ذہن میں ایک سوار ہوتا ہے کہ وہ ایک لفظ دیکھتے ہیں اس کے ریشنری میں مانے دیکھتے ہیں پھر اس کو لکھتے رہتے ہیں تو اس طرح لفظی ترجمہ کرتے کرتے وہ جملے کے ربط تسلسل میں خیال نہیں رکھ پاتے وہ پوری جو عبارت ہے اس کے اندر جو ربط تسلسل ہونا چاہیے وہ باقی نہیں رہ پاتا عبارت کو جست اور مربوط بنانے کے لیے الفاظ کو کٹنے چھاٹنے اور ان کے ترکیب کو درست کرنے کے ضرور پڑتی ہے تاکہ خاری پورے تسلسل سے خبر یا مضمون کا شروع سے آخر تک مطالعہ کر سکے مثال کے طور پر ہم آپ اگر اسکرین دیکھ رہے ہیں تو زیل میں ایک معروف روزنامہ اخبار میں شائع شدہ خبر کا ایک ٹکڑا آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں نیکس سلیڈ میں انشاءاللہ وہ آپ دیکھیں گے سلیڈ چینج کیجئے سلیڈ چینج کیجئے ہاں تو اس میں آپ دیکھئے کہ ایک خبر ہے اس سے پہلے والی جی ایک خبر یہ گویشتہ کچھ سال پہلے کے اخبار میں یہ یہ خبر شائع بھی تھی میں پڑھ رہا ہوں کہ نئی دہلی نو دسمبر پی ٹی آئی دہشتگیت حملوں کے پیش نظر مرکزی حکومت امکان ہے کہ ایسی ریاستوں کو جن کا مظاہرہ کمزور ہے ان کے پولیس حملے کو باخاہدہ اور مستحقم بنانے کی ہدایت دے گی جبکہ وزیراعظم منموہن سنگھ کی زیرہ ستارت بیس دسمبر کو چیپ نسٹوں کا ایک اجلاعات منافض ہوگا تو اب اس ترجمے میں خبر کے اس ترجمے میں مترجم نے طویل جملہ کا انگریزی کا اس طویل جملے کے دوران الفاظ کی ترتیب اور جملوں کے ربط کو مجروح کر دیا جس کے سبب مفہوم مبہم اور پیچیدہ ہو گیا جبکہ اسی خبر کو اس طرح لکھا جا سکتا تھا کہ نئی دہلی نو دسمبر پی ٹی آئی دہشتگردوں کے حملوں میں اضافہ کے پیش نظر مرکزی حکومت وزیراعظم منموہن سنگھ کی زیرہ ستارت بیس دسمبر کو منقفت ہونے والے مزارعالہ کے اجلاس میں ان ریاستوں کے پولیس سملے کو باخاہدہ اور مستحقم بنانے کی ہدایت دے کی جن کا مظاہرہ کمزور ہے تو اب یہ دونوں آپ خبروں کے دیکھیں ایک ہی انگریزی خبر کے دو ترجمے ہیں تو پہلے اس کے اندر مترجم نے اس بات کی کوشش کی کہ جیس طرح کی ترتیب انگریزی کے اصل مطلب میں تھی اسی طرح اس نے ترجمہ کر دیا اور اس نے اس بات کی کوشش نہیں کی کہ وہ ایک مربوط اور اردو زبان کے مزاج کے مطابق اس کے اندر چیزوں کا آگے پیچھے کیا جا سکے جبکہ ایسا کیا جا سکتا تھا کہ چیزوں کو جب آگے پیچھے کریں گے تو آپ کا اردو کا اپنا مزاج بن جائے گا اردو کا اپنا جو ترتیب ہے وہ بن جائے گی اسی طرح ایک اور انگریزی خبر کا جو ترجمہ ایک جی تو یہ ایک انگریزی خبر ہے فارما گواہ منسٹر ان ایم ایل اے ایز ارسٹیڈ آن ونسٹل ان کننیکشن بیٹھے موب اٹیک آن دی پانا جی پولیس سٹیشن انویج پیفٹین پولیس من ور انجور ایک کیس اف اٹیمٹ ٹو مڈر ایز ریسٹرڈ اگینس ٹیم تب اس کا ترجمہ اس اخبار میں جو کیا گیا تھا وہ اس طرح تھا کہ گواہ کے سابق وزیر اور ایم ایل اے کو بجھ کے روز گرفتار کیا گیا جو پانا جی پولیس پر حجوم کے حملے سے متعلق ہے جس میں پندرہ پولیس والے زخمی ہوئے اور افدار میں خدل کا ایک مخدمہ ان کے خلاف درج کیا گیا تو اب یہ جملے کے اندر انگریزی سے ترجمہ کرتے ہوئے مترجم نے اسی ترتیب کو انگریزی کے اسی ترتیب کو باقی رکھنے کوش کی اور ایک طویل جملے کو بالکل اسی طرح باقی رکھنے کی اس نے رکھ کے ترجمہ کیا جبکہ اگر یہ ترجمہ اس طرح کیا جاتا تو بہتر ہوتا کہ گوہ کے سابق وزیر اور ایم ایل اے کو بدھ کے روز پانا جی پولیس ٹیشن میں حملے کے سلسلے میں گرفتار کر لیا گیا جس میں پندرہ پولیس جوان زخمی ہو گئے تھے یہاں ہم نے جملہ توڑ دیا پھر اس کے بعد آگے ایک نیا جملہ بنایا کہ ان کے خلاف اقضاء میں ختمہ دہج کر لیا گیا ہے تو آپ کو انگریزی کے طویل جملوں کو اسی طرح باقی رکھنا ضرور نہیں ہے بلکہ آپ جملوں کو توڑ بھی سکتے ہیں جملوں کو چھوٹے چھوٹے جملوں میں آپ اس کو منتقل کر سکتے ہیں تو خاص طور پر اس بات کی کوشش کریں چاہیے کہ انگریزی کا جو مزاز ہے اس میں کاری طویل طویل جملے ہوتے ہیں تو ہم کو اس پورے مفہوم کو سمجھ کر آپ کو اردو کے اندر الگ الگ جملوں کے اندر بھی ترجمہ کر دیا جا سکتا ہے اس سے بات مربوط ہوگی مکمل ہوگی اور پیچیت کی بھی نہیں ہوگی تو صحافتی ترجمہ میں اس طرف تسلسل کا قیال رکھنا بہت ہی ضروری ہے نیکس سلائیڈ صحافتی ترجمہ کی ایک اور خصوصیت سادگیوں سلاست ہے سادگیوں سلاست کا مطلب یہ ہے کہ آپ ترجمہ کرتے وقت آپ کو یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ آپ یہ اغباری خبر کا ترجمہ کر رہے ہیں کوئی علمی مضمون کا ترجمہ نہیں کر رہے ہیں تو اس لیے آپ پہ اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ اس ترجمہ میں بہت سادہ الفاظ کا استعمال ہو سادگی ہو اور روانی اس کے اندر پائی جائے اگر سے ہر ترجمہ کو سلیس ہونا چاہیے لیکن خاص طور پر صحافتی ترجمہ کا سلیس اور سادہ ہونا تو بالکل ضروری ہے اس میں نامانوس پیچیدہ اور مشکل الفاظ کا استعمال اغباری ترجمہ میں بالکل نہیں کرنا چاہیے صحافت میں مشکل الفاظ نہیں بلکہ مناسب الفاظ کا استعمال ضروری ہے مشکل الفاظ استعمال کرنے کا بعض لوگوں کو شوق ہوتا ہے کہ وہ مشکل مشکل اور ادخ الفاظ استعمال کرتے ہیں لیکن اس کے بجائے صحافت میں خاص طور پر آسان اور سادہ الفاظ کا استعمال کرنا چاہیے یہ بات آپ جانتے ہیں کہ اغبار جو ہوتا ہے وہ عام خارین کے لیے ترتیب دیا جاتا ہے ان میں ایک معمولی خابلیت سے لے کر عالی تعلیم یافتہ سطح تک مختلف قسم کے خارین شامل ہوتے ہیں تیسی ترجمے میں ہم کو ایسی زبان استعمال کرنا چاہیے جسے عام خارین بڑی آسانی کے ساتھ پڑھ سکیں سمجھ سکیں اور ان کے اندر اس میں ان کی دلچسپی باقی رہ سکے لیکن ایسا کرتے ہوئے ہم کو غیر میاری نہیں بننا چاہیے بعض مرتبہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سادہ الفاظ لکھنا غیر میاری پرنے سمجھتے ہیں حالانکہ سادے الفاظ کے اندر عام زبان کے اندر اور آسان زبان میں لکھنا زیادہ مشکل ہے مشکل زبان کے مقابلے میں آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ تحریر ایسی ہونی چاہیے کہ وہ عالی تعلیمی اخت افراد کے لیے متاثر کن رہے ہیں اگر آپ توجہ سے ترجمہ کریں گے تو سادہ الفاظ کے استعمال سے بھی آپ مواد کے اندر اس تحریر میں شکفتگی پیدا کر سکتے ہیں شیریلی پیدا کر سکتے ہیں لطف پیدا کر سکتے ہیں سادہ زبان اور سادہ جملوں اور سادہ تحریر سے زبان کی دیجلسٹری کم نہیں ہوتی بلکہ بڑھ جاتی ہے چونکہ ہر زبان میں مختلف قسم کے الفاظ پائے جاتے ہیں ہم اگر تھوڑی کوشش کریں گے تھوڑی محنت کریں گے تو ایک مشکل لفظ کی جگہ آسان لفظ استعمال کر سکتے ہیں جیسے ہم لوگ آج کل اردو کے اخبارات میں بائیدس خیاس یہ جملہ بہت استعمال ہو رہا ہے حالانکہ مجھے سمجھ میں نہیں آتے کہ یہ ترکیب کیوں استعمال کرتے ہیں حالانکہ اس کو بہت آسانی سے سمجھ سے باہر کر سکتے ہیں بائیدس خیاس کے باجائے سمجھ سے باہر کرنے میں کوئی مطلب میں فرق واقع نہیں ہو رہا خنک خنکی اس کی جگہ آپ تھنڈا تھنڈک یہ آپ استعمال کر سکتے ہیں آپ باز مرتبہ میں اردو خبروں میں دیکھتا ہے کہ فلان مسئلے کی بے کنی کر دی گئی خاتمہ کرنا اس کے لیے بہت آسان ہے بے کنی کرنے کے مقابلے میں کسی چیز سے خاتمہ کرنا یہ بہت آسان لفظ ہے پھر امیق کے بجائے گہرہ ایسے الفاظ آپ استعمال کر کے چیزوں کو بہت آسانی کے ساتھ پیش کر سکتے ہیں نیکس سلیٹ پہ جائیے الفاظ کے بعد میں جملوں کے حوالے سے آپ کو ایک بات پتہ نہیں کوش کروں گا مثال کے طور پر ایک جملہ ہے اڈریس کلائمیٹ کنڈیشنز پریونٹٹ اے دا کسان مورچہ فرم ہولڈنگ دیر میٹنگ تو مسکرہ بالا یہ جو انگریزی جملہ ہے اس کا ایک اخباری مترجم نے اس طرح ترجمہ کیا مخالف موسم حالات نے کسان مورچہ کو جلسہ منقف کرنے سے روپ دیا تو اب یہ اس نے بالکل انگریزی میں جو الفاظ ہیں اسی الفاظ کو آہ کا متبادل اردوی میں متخل کر کے اس نے ترجمہ کر دیا اب اس ترجمے نہ سلاست ہے نہ سادگی اور روانی ہے جبکہ اس کا سیدھا سادھا ترجمہ اس طرح کیا جا سکتا تھا کہ خراب موسم کے وجہ سے کسان مورچہ کا جلسہ منقف نہیں ہو سکا اب اس میں کیا مفہوم ادا نہیں ہو رہا ہے لیکن اگر آپ پہلے والا جملہ دیکھیں گے تو مخالف موسم حالات میں کسان مورچہ کو جلسہ منقف کرنے سے روپ دیا تو اس میں جتنا کچھ پریونٹیٹ کا ترجمہ کر دیا اور اڈورس کلائمٹ کنڈیشن کا ویسا ہی ترجمہ مخالف موسم حالات کر دیا جبکہ آپ اردو میں اس کو بڑی آسانی سے اس کی جگہ آپ خراب موسم کی وجہ سے طرح یہ کسان مورچہ کا جلسہ منقف نہیں ہوا تو اس میں ہم کو کوشش کرنے چاہیے کہ آسان زبان میں سلاست کے ساتھ سادگی اور روانی کے ساتھ اس کا ترجمہ کر دیا جائے صحفتی ترجمہ میں آسان الفاظ کے علاوہ جملے بھی آسان ہونے چاہیے آسان اور سادہ الفاظ کے ساتھ ساتھ جملوں کی ساخت اور ترکیب بھی آسان ہونے چاہیے مرکب اضافی جملے یا اضافات اور تمین طریق جملوں سے ہم کو احتراز کرنا چاہیے اس کے بجائے مختصر جملے ہم کو کرنے چاہیے آہ خاص طور پر جو لوگ انگریزی سے ترجمہ کرتے ہیں وہ اس بات کا ان کو مشاہدہ ہوگا یا تجربہ ہوگا کہ انگریزی کی جو طرز تحریر ہے جو اسلوب ہے انگریزی کا اس میں طویل جملوں کا استعمال بہت عام ہے طویل طویل جملے بہت آسانی کے بہت زیادہ استعمال انگریزی میں ہوتے ہیں لیکن اردو اس کی متحمل نہیں ہے اردو میں جب ہم اس کا ترجمہ کریں گے تو انہیں توڑ کر چھوٹے چھوٹے اور سادہ جملے آپ کو بنانے چاہیے تو اس طرح جو ترجمہ شدہ مطل ہوتا ہے وہ زیادہ دلچس اور زیادہ بہت خابلے خیرات بن جاتا ہے وہ پڑھنے کے خابل ہو جاتا ہے ورنہ آدمی اگر اس طرح مبھام اور پیچیدہ اور طویل جملے لکھے گا تو وہ پڑھنے میں لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتے اور بہت جلدی اس سے لوگ اکتا جاتے ہیں نیکسٹ سلائٹ ٹھیک ہے ایک اس کے در پانچ شوٹ گیا میں آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ ایک اور خصوصیت جو صحافتی ترجمہ کی ہے وہ وضاحت اور جامعیت ہے جیسا کہ میں نے کہا کہ صحافتی ترجمہ جو ہے وہ بہت واضح اور جامع ہونا چاہیے اس میں آسان الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے آپ کو جیسا کہ میں نے کہا کہ ترقیب اور جملہ اس طرح ہونا چاہیے کہ وہ بہت واضح بھی ہو جامع بھی ہو سلائٹ چلے گئی نیکس سلائٹ پہ آئیے تو صحافتی ترجمہ کے اب تخاذے کیا ہونا ہے ایک مترجم کو کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ صحافتی ترجمہ کر سکے تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ترجمہ کی زبان اور اصل زبان یہ دونوں زبان میں عبور یہ سب سے پہلا تخاذہ ہے اگر آپ ترجمہ کرنا چاہتے ہیں چاہے چاہے ترجمہ جو بھی ہو عدبی ہو علمی ہو یا صحافتی ہو تو ہر ترجمہ میں اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم جو ہے دونوں زبانوں پر عبور ہونا ضروری ہے دونوں زبان مطلب اصل زبان یہ جسے ہم انگریزی میں سورس لینگویج کہتے ہیں اور جس زبان میں ترجمہ کیا جا رہا ہے اس کو ہم ٹارگٹ لینگویج کہتے ہیں تو سورس لینگویج اور ٹارگٹ لینگویج ان دونوں زبانوں کی مکمل خصوصیات اس کے محاوروں اس کے ضرب الامثال اس کے روزمرہ اور اس کے مہا استعارات ان سب پر مہارت ہونی چاہیے کسی ایک زبان میں بھی اگر آپ کی گرفت کمزور ہے مہارت کم ہے تو مقوم بدل جانے کا اندیشہ ہوتا ہے کیونکہ بہت سارے چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہر زبان کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے ہر زبان کا اپنا ایک کلچر ہوتا ہے ہر زبان کے اپنی ایک ثقافت ہوتی ہے اس ثقافت میں بہت سارے چیزیں اپنے طور پر استعمال ہوتی رہتی ہیں مثال کے طور پر ہمارے پاس الو جو ہے وہ نحوست کی علامت ہے اردو زبان میں یا مشرقی زبانوں میں الو جو ہے نحوست کی علامت ہے بے اوقفی کی علامت ہے ہم بے اوقف آدمی کو الو کا پٹھا گئتے ہیں اور جہاں کوئی نحوست شاید ہو جاتی ہے پھیل جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ الو نے بسیرہ کر لیا ہے تو الو ہمارے مشرقی تحضیب کے اندر ایک نحوست کی علامت ہے لیکن وہی مغرب کے اندر الو ایک متبرک اس کی علامت ہے اخلمندی کے علامت ہے ایز وائز ایز اول کہا جاتا ہے تو یہ جو فرق ہے پھر اسی طرح اگر آپ ایک جملہ دیکھیں کہ شیواز ایز وائٹ ایز اسنو انگریزی میں لکھا ہوا ہے اگر آپ اس کا اردو ترجمہ ایسا ہی کریں گے جیسا یہ ہے کہ وہ برک کی طرح سفید ہے تو اس کے مطلب یہ ہے کہ آپ تعریف نہیں کر رہے ہیں انگریزی میں وہ تعریف ہے شیواز ایز وائٹ ایز اسنو وہ برک کی طرح سفید تھی اگر آپ اس ترجمہ کو اردو میں کر دیں گے کہ وہ برک کی طرح سفید تھی تو اس کا مطلب آپ اس کی تعریف نہیں کر رہے ہیں بلکہ اس کا مطلب تو یہ ہوگا کہ یا تو اس کے اندر خون کی کمی ہے یا تو اس کو کوئی برس جیسا کوئی مرض علاق ہے کہ تعریف کے بجائے مذہبت ہو جائے گی آپ اس جملے کو جب انگریزی میں پڑھتے ہیں اس کا جو استعارہ کی نظام ہے یا اس کی جو تہذیبی نظام ہے اس میں وہاں ایک لڑکی کہ حسن کی تعریف ہو رہی ہے آپ اردو میں جب اس کو منتخل کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ یہ کہیں گے کہ وہ چاند کی طرح حسین ہے روشن چہرے والی تو آپ کو بالکل آہ الگ آہ الفاظ کا استعمال کرنا پڑتا ہے تو یہ بات اسی وقت ممکن ہو سکتی ہے جب جب آپ کو اصل زبان کے اور حدفی زبان کی دونوں زبانوں کا جو پورا نظام ہے اس کے لفظیاتی نظام اس کا استعاراتی نظام اس کے مہاوروں اس کے ضرب الانسام یہ سب سے جب تک آپ واقعی نہیں ہوں گے آپ اس طرح کا ترجمہ آپ نہیں کر سکتے دوسرا یہ ہے کہ آپ صحافتی ترجمہ کرنے والے کو مختلف میدانوں سے بھی بنیادی واقعیت ہونی چاہیے آپ جو مختلف الگ الگ موضوعات ہیں علم کے میدان ہیں ان سے بھی بنیادی واقعیت آپ کو ضروری ہے جب تک آپ یہ بنیادی واقعیت کے حامل نہیں ہوں گے آپ کو ترجمہ نہیں کر سکتے مثال کے طور پر اگریزی کا ایک لفظ ہے انٹریسٹ انٹریسٹ کا لفظ آپ ایک لفظ ہے لیکن اس کا ہر علم کے اندر جا کے الگ الگ مانے ہو جاتے ہیں انٹریسٹ کا ایک مانا جو عام طور لیکن یہی جب آپ ایک سیاسیات کے میدان میں انٹریسٹ کا استعمال کریں گے تو یہ مفاد ہو جاتا ہے اب یہ ہے کہ ایک جملہ ہے کہ انٹرنیشنل انٹریسٹ اب خومی مفاد اس کو کرنا پڑے گا اسی طرح آپ اگر معاشیات میں چلے جائیں گے تو انٹریسٹ کا مطلب ہو جائے گا سود ہو جائے گا تو ایک ہی لفظ ہے لیکن اس کے الگ الگ میدانوں کے اندر اس کا مطلب اس کا معنی بالکل الگ ہو جاتا ہے جب تک آپ کو یہ بنیادی معلومات نہیں رہیں گے تو آپ ترجمہ غلط ہو جائے گا آپ کو ان چیزوں کی معلومات حاصل کرنے کے لیے آپ کو زیادہ زیادہ اتالہ کرنا پڑتا ہے پھر اس کا تیسرا تخاذہ یہ ہے سلیٹ چینج کیجئے جی پھر اس کے بعد دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ مختلف میدانوں کی جو مروج اسطلاحات ہیں ان اسطلاحات کو بھی سے بھی واقع فرنا پڑتا ہے آپ کو اردو میں اس کی کیا اسطلاحات رائے جائیں آہ سا بیگر ترجمے کی طرح صحافتی ترجمہ کی اسطلاحات کا مسئلہ بہت اہم ہے ہمارے ملک میں اسطلاحات کے میار بندی کا اردو میں کم از کم کوئی لزام موجود نہیں ہے اس لیے کے الگ الگ ترجمے نظرات کے رکھیں ہم کو صحافتی ترجمے میں اسطلاحات کا متبادل کرتے ہوئے اس بات کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ جن انگریز اسطلاحات کے اردو میں متبادل اسطلاحات جو رائج ہو چکے ہیں ہم کو انہی کا استعمال کرنا چاہیے ہم کو نئی اسطلاحات کم از کم صحافتی ترجمے کرتے ہوئے نئی بنانا چاہیے ایک صحافتی مترجم کو کوئی نئی اسطلاح رائج کرنا نہیں چاہیے بلکہ وہی رائج اسطلاحات پر استعمال کرنا چاہیے جیسے پرائم منسٹر کے لیے ہمارے پاس وزیراعظم رائج ہے وہی استعمال ہونا چاہیے چیف فنسر کے لیے وزیر عالی مستعمل ہے اسی کو استعمال کرنا چاہیے اب جن استلاحات کے لیے انگریزی الفاظی مستعمل ہو گئے ہیں اور وہ زبان زدے خاص عام ہو چکے ہیں تو ان کی اردو استلاحات بنانے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے بلکہ انہیں جو کا تو استعمال کرنا چاہیے جیسے اسمبلی ہے گورنر ہے کلیکٹر ہے کمیشنر ہے ایسے بہت پلیس اسپیکٹر ہے ان سب کے لیے ہم کو وہی الفاظ استعمال کرنے کی کوشش کرنا چاہیے کمپیوٹر ہے ایسی بہت سارے انگریزی استلاحات جو عام ہو کر زبان زدے خاص عام ہو چکے ہیں ان کو ہم اس بات کی کوشش کرنا چاہیے کہ وہی الفاظ استعمال کیا جائیں ان کا اردو کرنگ کرنے کی کوشش نہیں کرے ان کو اردو میں منتخل کرنے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے بعض عربیدہ حضرات اس بات کی کوشش کرتے ہیں ان چیزوں کو بھی اردو کے اندر منتخل کیا جائے یا پھر جو لوگ ہنڈی بیگراؤنڈ سے ہوتے ہیں وہ لوگ ہنڈی میں چونکہ اس کے بہت سارے چیزیں درجمہ ہو چکے ہیں تو ان کو استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں پھر اس بات کی ہم کو کوشش کرنے چاہیے کہ ہماری زبان کو ہنڈی آمیز ہونے سے بھی بچایا جائے اور ضرور سے زیادہ عربی آمیز ہونے سے بھی اردو کو بچانا چاہیے تو ہم کو کوشش ہونے چاہیے کہ ہم لوگوں کے لیے آسان الفاظ استعمال کرنا چاہیے یہ بات ہم کو اس بات کی کوشش کرنے چاہیے کہ انگریزی کے وہ الفاظ میں یہ اس کا مطلب میرا یہ خطہ یہ نہیں کہ آپ آہ ہر چیز انگریزی استعمال کرتے جائیں اس سے بھی زبان بہت ہی محدود ہو جاتی ہے ہم کو جہاں ممکن ہو سکے آپ کو ایسے الفاظ جو استلاحے بن چکی ہیں جو رائے جو چکی ہیں وہ الفاظ کے بنتے رہتے ہیں وہ ایک الگ کام استلاحات بنانے کا کچھ نظام ہے جو استلاحات بنتا رہتا ہے وہ نظام بننا چاہیے پھر اس کے بعد وہ جو استلاحات بنے ہیں ان کو صحافی لوگ استعمال کریں گے تو یہ زیادہ ہوگا ورنہ ہر صحافی اپنے طور پر کوئی استلاح بنا کے استعمال کرنا جائے گا تو پھر ایک بہت ہی الگ سیچویشن پیدا ہو جائے گی الگ الگ استلاحات کے الگ الگ متبادل اردو استلاحات لوگوں کے سامنے آتے جائیں گے اور لوگوں کو سمجھنے میں مشکل ہوگی پھر اس کا ایک اور ضرورت یہ ہے کہ صحافتی ترجمے کے دوران جو مختلف مخامات ہوتے ہیں ممالک ہوتے ہیں افراد کے نام ہوتے ہیں یہ لکھتے وقت ان کے اردو میں مستعمال نام ہی لکھنا چاہیے جیسے سپرس ایک ملک ہے وہ اردو میں قبرس کہلاتا ہے سیریا کو اردو میں شام کہتے ہیں قائرہ قائروں جو ہے وہ انگریزی میں قائروں ہے لیکن اردو میں قائرہ کہلاتا ہے ایجپٹ مصر کہلاتا ہے اس طرح بہت الگلت جو مختلف جو انگریزی کے اردو کے جو نام ہیں ان کو آپ کو کوشش کرنے چاہیے کہ اردو کے جو نام مستعمال ہے وہی نام ہم کو استعمال کرنا چاہیے پھر ایک اور چیز یہ ہے کہ جن ناموں کا ترجمہ نہیں ہوتا ہے وہی نام ہے لیکن انگریزی میں لکھے جاتے ہیں اس کو اگر آپ اردو میں کریں گے اسی طرح کر دیں گے تو پھر وہ نام بھی غلط ہو جاتا ہے مثال جو پر مردان ایک علاقہ ہے وہ مردان کے لیے انگریز میں چونکہ ڈی سے لکھا جاتا ہے تو اردو میں مردان نہیں لکھ سکتے اسی طرح انگریزی میں ٹرکی لکھا جاتا ہے تو آپ اردو میں ٹرکی ٹی سے نہیں لکھیں بلکہ ترکی کہلے لکھیں گے ایک اخباری مترجم نے انگریزی میں جو ایک خٹک مقام ہے وہ خٹک کیونکہ انگریزی میں سے ترجمہ کر رہا تھا کہ ایچ ایٹی اے کے لکھا ہوا تھا تو وہ اردو میں ترجمہ کرتے ہیں اس لئے خٹک کر دیا تو یہ صحافتی ترجمہ کرنے والوں کو یہ معلومات ہونا چاہیے کہ اصل اس کے نام کیا ہے ایک بہت دلچسپ واقعہ میں آپ کو اردو ترجمہ کا بتاتا ہوں ہماری ریاست کے معروف اردو اخبار میں میں ایک خبر پڑھ رہا تھا تو اس خبر میں ہیڈنگ میں لکھا ہوا ہے کہ مسلم بھائی چارہ نے اپنے منصوبے میں یہ پیان کیا کہ تو میں بہت دیر تک پریشان ہوتا رہا کہ مسلم بھائی چارہ کیا ہے مسلم بھائی چارہ ہے کیا چیز تو میں سوچتے سوچتے اس نتیجے پہنچا کہ یہ مترجم صاحب نے انگریزی سے ترجمہ کیا ہے اور انگریزی میں مصر کی جو ایک اسلامی تنظیم اخبار المسلمین کو انگریزی والے اس کا ترجمہ کرتے ہیں مسلم برادرہوٹ انگریزی زبان والے اس کا مسلم برادرہوٹ کرتے ہیں اس تنظیم کا نام تو انگریزی میں چونکہ ترجمہ ہو گیا اب انگریزی میں اب یہ مترجم صاحب جو ہے انگریزی سے اردو میں ترجمہ کر رہے تھے اور انہوں نے انگریزی سے اردو ترجمہ کرتے ہیں مسلم برادرہوٹ کا ترجمہ کر دیا مسلم بھائی چارہ جبکہ ان کو یہ معلومات ہونی چاہیے کہ یہ مسلم بردر اوٹ دراصل کہ اخبار المسلمین نامی ایک تنظیم کا نام ہے جو انگریزی میں مسلم بردر اوٹ کہہ لیتا ہے اور اردو میں جب آپ لکھیں گے تو آپ کو اخبار المسلمین نہیں لکھنا پڑے گا تو اس طرح آپ ترجمہ کر کے ترجمہ در ترجمہ نہیں کر سکتے تو یہ جو چیزیں ہیں کہ ناموں کا اور پھر استلاحات کا یہ کام کرنا بہت ضروری ہے کہ آپ کو اس چیزوں کے سسلے میں ہمیشہ متوجہ رہنا چاہیے کہ آپ کیسے ترجمہ کریں گے تو اب آئیے ہم اگلے اس کی طرف جائیں گے یہ تو میرا ترجمہ کے کچھ بنیادی اصول آپ کے سامنے بتا گئی اب ان ترجمہ میں کچھ خاص الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں اخبارات کے اندر کہ کچھ فیچر ہوتے ہیں مزامین کالم اشتہارات اور پریسنورٹس وغیرہ ہوتے ہیں ان کا ترجمہ میں کیا خاص الگ آپ کو توجہ دینا چاہیے اس پر کچھ باتیں رکھتے ہیں پھر گفتے کو ختم کروں گا کیونکہ کافی وقت ہو گیا ہے فیچر اس اخباری مضمون کو کہتے ہیں جس میں کسی بھی موضوع پر ہلکے پھل کر دلچسپ انداز میں مختصر روشنی ڈالی جاتی ہے تو صحافی اپنے مشاہدات کی روشنی میں کچھ معلومات فرام کرتا ہے تو فیچر کی اپنی کچھ خصوصیات ہوتی ہے فیچر کی اہمیت اصل یہ ہے کہ یہ خوشک اور بوجھل اور منطقی تحریر نہیں ہوتی بلکہ یہ ایک بہت آسان خصن کی دلچسپ تحریر ہوتی ہے تو اس کا ترجمہ کرتے ہوئے ہم کو اس بنیادی اصول کو سامنے رکھنا چاہیے کہ اس میں جو تفریح و دلچسپی کا انصر ہے ترجمہ کرتے ہوئے بھی اس انصر کو باقی رکھنا چاہیے کہ ترجمہ زبان اور اسلوپ اس کا ایسا ہو کہ ترجمہ کے بادی اور فیچر کی دلچسپی برخار رہے دلچسپ محاوروں روان جملوں اور سادہ الفاظ کے استعمال کر کے آپ اس سے فیچر کے ترجمہ کرنا جاتے ہیں فیچر میں زبان اور بیان کے مختلف انداز پائے جاتے ہیں کبھی اسے کہانے کا ذائقہ ملتا ہے تو کہیں حقائق ڈرامائی انداز میں سامنے آتے ہیں اور کہیں اس کا لہجہ مضبون کی طرح ہو جاتا ہے اس لیے فیچر کا ترجمہ کرنے والے کے ضروری ہے کہ وہ ان سب چیزوں کا لحاظ رکھے دوسری جو چیز ہے اغبارات میں جن کا ترجمہ بلوم کرنا ہوتا ہے وہ ہے مضامین اور کالم کہ مضامین اور کالم جو ہیں وہ آہ عام طور پر مختلف اغبارات کے لیے کوئی ایک ہی آہ فریلانس رائٹر لکھتا ہے اور اردو اغبارات وغیرہ کے لیے اس کو ترجمہ کر کے ہی شائع کرنا پڑتا ہے آہ پہلے سیاست میں پرفل بزوائی کا مضبون آہ شائع ہوتا تھا سیمہ مصطفیٰ وغیرہ کے مضامین کالم شائع ہوتے تھے تو ان کالموں کو ترجمہ کے بعد اپنے اغبارات میں شائع کرتے ہیں تو ہم کو کوشش کرنے چاہیے کہ چونکہ یہ مضمون یہ مضامین اور کالم کے ترجمہ کے لیے تھوڑا سا وقت ہوتا ہے تو آپ اس کو بہت گہرائی کے ساتھ ترجمہ کرنا پڑتا ہے خبر کے ترجمہ میں آپ کو بالکل روان کرنا پڑتا ہے آپ اس کے لیے نظر سانی وغیرہ کی گنجائش کم ہوتی ہے لیکن جب آپ مضامین کا ترجمہ کرتے ہیں تو آپ اس کے لیے نظر سانی بھی کرنا پڑتا ہے اور پھر اس کو ایک دوبارہ اس کی تحریر کو دیکھنا پڑتا ہے پھر مضامین اور کالموں کا ترجمہ کرتے ہوئے آپ کو موضوع کی مناسبت سے زبان کا استعمال کرنا پڑتا ہے کالم تو مہاشیات کا ہے لیکن آپ ترجمہ جو ہے نا عدبی انداز میں کر رہے ہیں تو ایسا نہیں ہونا چاہیے آپ کو کوشش ہونی چاہیے کہ آپ جس موضوع کا کالم ہے اسی موضوع کے حساب سے وہاں الفاظ اور پھر زبان استعمال کی جائے پھر اسی طرح اشتہارات کسی بھی اغبار کا ایک اہم جز ہوتے ہیں اشتہارات کا ترجمہ عام طور پر اشتہار کی کمپنیاں خود ترجمہ کر کے دیتی ہیں اغبارات کو لیکن کبھی کے بھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اشتہارات انگریزی میں آ جاتے ہیں اور اغبار میں بیٹھے ہوئے مترجمین کو ان کا ترجمہ کرنا پڑتا ہے سلیٹ چینج کیجئے ذرا تو ان اشتہارات کے ذریعے سے عوام میں مختلف سرکاری اسکیموں منصوبوں وغیرہ کے تشیر ہوتی ہے اور مختلف پرائیویٹ اشتہارات میں کاروبار وغیرہ اور مختلف دکانوں وغیرہ کے اشتہار ہوتے ہیں تو ان کا اشتہار جو ہے نا آہ جب ان کا ترجمہ کرتے ہیں تو آپ کو یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ یہ کسی علمی مواد کا ترجمہ نہیں ہے بلکہ اشتہار کا ترجمہ ہے اس لیے اس کو زیادہ سے زیادہ عوام کے لیے قابل فائم اور پرکشش بنوانا چاہیے اور اشتہارات کے ترجمہ لفظی ترجمہ تو بلکل نہیں ہونا چاہیے وہ ترجم کو چاہیے کہ وہ آزادی کے ساتھ پورا ایک آزادہ نہ ترجمہ کرتے ہوئے اس طرح ترجمہ کرے کے وہ پرکشش بھی ہو اور لوگوں کے لیے دلچسٹی کا بھی باعث ہو سلیٹ چینج کی جائے رہا تو اعلامیہ کا ترجمہ جو ہے اعلامیہ وہ اغباری بیان ہے جو کسی پارٹی محکمہ سفارت خانہ وزارت ادارہ کی جانب سے اغبارات کو اشاعت کے لیے جاری کیا جاتا ہے اس کو انگریزی میں ہم پریس لیس کہتے ہیں یا پریس نوٹ بھی کہتے ہیں عام طور پر یہ اعلامیہ ان تنظیموں اور اداروں کی طرح سے کسی ایک زبان میں جاری کر دیا جاتے ہیں اور اغبار کو اپنی متعلقہ زبانوں کا ترجمہ کر کے شائع کرنا پڑتا ہے تو بلوموم یہ پریس نوٹ کی زبان صحافتی زبان نہیں ہوتی کیونکہ وہاں لکھنے والے لوگ صحافی نہیں ہوتے وہاں ایڈمیسٹیٹرس ہوتے ہیں تو وہ جو زبان ہوتی ہے وہ ایک ایڈمیسٹیٹیو زبان ہوتی ہے تو ہم کو ترجمہ کرتے ہوئے اس کو اخباری اسلوب میں تدبیل کرنا پڑتا ہے لیکن اس بات کے خیال لکھنا چاہیے کہ اس پریس نوٹ میں جو بات بیان کی جا رہی ہے وہ واضح طور پر ترجمہ میں آ جانا چاہیے جو خانون یا دفتری استلاحات اس پریس نوٹ میں استعمال ہوتے ہیں ان کا موضوع متبادل تلاش کر کے استعمال کرنا چاہیے تاکہ مفہوم واضح ہو جائے پریس نوٹ یا اعلامیاں کا ترجمہ جو ہے بہت ذمہ دارانا کام ہے اس لیے اس میں کوئی لاپروائی وغیرہ نہیں ہونی چاہتے ہیں فلیٹ چینج لیے اب ہم اس بات پر آتے ہیں کہ ترجمے کے کیا آہ وسائل ہیں کیا آپ طولز استعمال کر کے ترجمہ کر سکتے ہیں آہ جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ اغباری ترجمے میں خاص خبروں کے ترجمے کی حد تک آپ کے پاس وقت بہت کم ہوتا ہے اس میں کوئی اور چیز دیکھنے کی آپ کو بہت کم موقع ہوتا ہے لغت کا استعمال کرنے کا موقع آپ کو بہت کم ہوتا ہے آہ لیکن آہ اس کا ایک اہم وسیلہ لغت ہے لغت جس کو ہم ڈکٹری کہتے ہیں خاص کر پر اردو سے انگریزی انگریزی سے اردو ترجمہ کرنے والے کے لیے دو لغت بہت ضروری ہیں ایک تو انگلیس تو اردو والا بھی اور اردو تو انگلیش والا بھی یہ دونوں چیزیں دیکھنا پڑتا ہے ایک اور جو لغت ہیں وہ انگلیش تو انگلیش والی وہ بھی آپ کے سامنے ہونی چاہیے یہ تینوں لغت جو انگلیش تو اردو اور انگلیش تو انگلیش ان لوگتوں میں تو آپ کو ان لوگات میں آپ کو کسی بھی انگریزی زبان کے اصل مفہوم اس کو سمجھنے کے لیے سب چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے تو آپ کے پاس خبر کا ترجمہ کرتے وقت بلوم کتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ آپ لغت سے رجوع کریں لیکن جب مضامین اور کالمز وغیرہ کا آپ ترجمہ کر رہے ہیں تو آپ کو اس بات کی کوشش کرنے چاہیے کہ آپ لغت دیکھیں اور لغت میں کسی مفہوم کسی لفظ کے معنی آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں اس کا محل استعمال سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو آپ کو وہ دیکھنا چاہیے اور اس میں الگ الگ جو محل استعمالات ہوتے ہیں اس میں جو کونسا مناسب لفظ یہاں استعمال ہو سکتا ہے آپ اس کو دیکھنا چاہیے فلائی کا ایک انگریزی لفظ ہے تو فلائی کا لفظ اگر آپ الگ الگ جگہ دیکھیں گے تو الگ الگ جگہ استعمال ہوتا ہے جیسا کہ میں نے اس سے پہلے انٹریس کے لفظ کے بارے میں بھی کہا تو الگ الگ سیاق میں اس کا الگ الگ بفہوم ہوتا ہے تو آپ کو لغت کے استعمال سے اس سے چیزیں ہوتی ہیں آج کے الگ یہ کئی لغت جو ہیں آن لین دستیاب ہیں مختدلہ خومی زبان کی خومی اردو لغت آن لین دستیاب ہیں وہ بہت اچھی میاری لغت ہیں اس کو آپ آن لین دیکھ سکتے ہیں مختلف ڈکشنریز کے اپلیکیشن بھی موبائل ایپس میں موجود ہیں آپ اگر گوگل پلے میں جائیں گے تو اردو کے کئی اردو انگریزی اور انگریزی میں کئی موبائل ڈکشنری آپ کو مل جائیں گے جو موبائل ایپ کے طرف کے صورت میں آپ کو ہوں گے آپ ان کے ذریعے سے آپ فیل فور مختلف الفاظ کا متبادل دیکھ سکتے ہیں پھر اسی طرح آ نیکسٹ سیلیٹ چینج کیجئے اسی طرح گلاسریز کا استعمال بھی ترجمے کے دوران بلوم ہونا چاہیے گلاسری یا فرہنگ وہ ہے جس میں مختلف مشکل الفاظ کی تشریحات ملکی ہیں یا مختلف علمی موضوعات کے اندر جو اسطلاحات ہوتی ہیں ان اسطلاحات کے الگ الگ اردو متبادل اور ان کی تشریح آپ کو دستیاب ہوتی ہے تو یہ قومی اردو کونسل نے بہت سارے موضوعات پر فرہنگیں تیار کی ہیں جس میں کئی اسطلاحات آپ کو مل جاتی ہیں جن کا اردو متبادل ملتا ہے وہ آپ کے پاس اگر حوالے کے طور پر رہے آپ بار بار استعمال کرتے رہے تو ان کا مختلف اسطلاحات آپ کو مل جائیں گے خود اردو اکڈیمی نے بھی غالباً خانونی اسطلاحات کی ایک رکشری تیار کی ہے وہ بھی بہت اچھی رکشری ہے اردو اکڈیمی کے زیر احتمام و شائع بھی تھی تو اس میں مختلف خانونی جو الفاظ اسطلاحات ہیں ان کے اردو متبادل کیا ہیں یہ آپ کو اس کے ذریعے سے مل سکتے ہیں پھر اسی طرح انسیکلو پیڈیا کا استعمال آپ کر سکتے ہیں انسیکلو پیڈیا میں کسی لفظ کی مختلف تصصیلات سے آپ کو مل جاتی کوئی بھی لفظ ہوگا آپ اس میں دیکھیں گے تو اس کی تاریخ کیا ہے وہ کیسے وجود میں آیا اس کی اصل کیا ہے اور پھر اس کا استعمال کیسے کیا جاتا ہے اس کی بہت ڈیٹیل آپ کو اس کے اندر چیزیں مل جاتی ہیں آہ آن لائن ویکی پیڈیا ہے جو انسیکلو پیڈیا ہی کا ایک آہ بدلیوی شکل ہے اس پر آپ کو بہت ساری چیزیں مل جاتی ہیں تو آپ اس کے ذریعے سے بھی آپ آہ چیزوں کی تہن تک پہنچ سکتے ہیں اصل چیز تک پہنچ سکتے ہیں ہاں اب ایک اور چیز ہے کہ مشینی ترجمہ سے استفادہ مشینی ترجمہ مطلب کسی سافٹریٹ کے ذریعے سے ایک زبان کی مطلب کو دوسری زبان کے نے تبدیل کر دینا تو اس میں سب سے مشہور تو گوگل ٹرانسلیٹ ہے اس کے علاوہ بنگ اور اس طرح بہت سارے سافٹریٹ ہیں جو آہ ایک زبان سے دوسری زبان میں آپ کو فل فور ترجمہ کر کے دیتے ہیں لیکن گوگل ٹرانسلیٹ ہو یا بنگ ہو یہ جملوں کے ترجمہ کرنے میں ابھی بھی کامیاب نہیں ہے کارگر رہی ہے البتہ آپ اس کے ذریعے سے الفاظ کی متبادل دیکھ سکتے ہیں لیکن آپ جملے کا ترجمہ کریں گے تو یہ بہت غلط ترجمہ ہوتا ہے ابھی گوگل ٹرانسلیٹ یا بنگ جو بھی مشینی ترجمہ ہے وہ ترجمہ جملوں کے ترجمہ میں ابھی تک ناکام ہے اب کوشش چل رہی ہے ممکن ہے اگلے کچھ برسوں کے اندر مشین اس قابل ہو جائے کہ چیزوں کو سمجھ کر صحیح طور پر ترجمہ کر سکے لیکن ابھی فی الحال situation یہ ہے کہ یہ جملوں کے صحیح ترجمہ نہیں کر سا چونکہ مشین پر بھی اتنی چیزیں سکا ہی نہیں گئی ہیں کہ جملے کے مطلب کو سمجھ کر جملے کے اندر سیاق و سباز کو سمجھ کر آہ وہ صحیح ترجمہ کر سکے البتہ ایک کام اس کے جو مختلف مواد ہوتے ہیں ان کے لیے یہ مشینی ترجمہ تھوڑا مناسب ہے لیکن عام طور پر عدبی اور صحافتی اور طویل جملوں والے پر مشتمل پیلگراس وغیرے کے ترجمہ میں یہ بہت ناکام ہے اس لیے آہ ہم کو اس سے استناب کرنا چاہیے کہ آپ جملہ کا ترجمہ نہ کریں البتہ کچھ الفاظ ہیں تو آپ آہ اس کے مختلف زبانوں میں اس کے کیا متوازل استناب ہوتے ہیں یہ دیت سکتے ہیں نسان پر کوئی لفظ ہے آپ اس لفظ کا آپ کو معنی مفہوم ماں ادا نہیں ہو رہا تو آپ جا کے گوگل ٹرانسٹرٹ پر جائیے اور لفظ رکھئے اس کا عربی میں دیکھئے کیا کہا جاتا ہے پاسی میں کیا ہے دیکھئے ہندی میں کیا ہے دیکھئے تو آپ کو اس لفظ کے پورا پس منذر آپ کے ازام میں آ جا سکتا ہے وقت ایک زبانوں میں کیا کیا اس کا استعمال ہو رہا ہے آپ اس کی روشنے میں کوئی اچھا لد آپ اپنی زبان کے اندر بھی بنا سکتے ہیں تو یہ ترجمہ کے وسائل پر کچھ باتیں تھی آہ آخری بات مجھے آپ حضرات سے یہ کہنی ہے کہ ترجمہ ایک سلائٹ چینج کر دیجئے آہ ترجمہ ایک فن ہے آہ ایک باخاعدہ فن ہے یہ کوئی محض آہ ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ چل 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 سے سکھ لیں اس لیے انسان کو فرد کو اس میں کوشش کرنی چاہیے محنت کرنی چاہیے باخاعدہ سیکھنا چاہیے اور اس مشک کے ذریعے مسلسل ریاض کے ذریعے آپ ایک فرد ترجمہ کے اندر بہت ہی آہ پرفیکٹ ہو سکتا ہے آہ یہ آہ ترجمہ میں موجود سے دلچسپی ہونی چاہیے اس کو اس سے مکمل وابستگی ہونی چاہیے اور ذہنی مشقت اس کے اندر ہوتی ہے بلکہ میرا تو کہنا یہ ہے کہ ترجمہ ایک فرد کا پیشن بننا چاہیے وہ محض ایک کوئی پیشا نہیں بلکہ اس کو اس کا پیشن بننا چاہیے تب ہی کہیں جا کے ایک عدد بہت اچھا ترجمہ کر سکتا ہے آپ سے میری مجھے توقع ہے کہ آپ ان چیزوں سے جو بنیادی باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں اس سے آپ کو کچھ فائدہ ہوا ہوگا اگر آپ اس لیے مزید کچھ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ اس مشک کو جاری رکھیں آپ دیکھیں دیکھنے بعد خود دیکھیں گے کہ آپ کو ترجمہ دوبارہ کریں گے اس کے اندر نظرستانی کریں گے تو بہت اچھا ترجمہ ہوگا تو ترجمہ آج کے زمانے میں ایک بہت بڑی انڈسٹی بن چکی ہے آپ کے زمانے میں ترجمہ کے ذریعے سے بہت سارے کام ہو رہے ہیں آپ اگر ترجمہ کے اندر پرفیکٹ ہوں گے تو صرف صحافت ہی نہیں بلکہ اور بھی میزانوں میں آپ سے خدمات بھی جا سکتی ہیں یہ ایک اچھا کمانے کا ذریعہ بھی ہے تو آپ ترجمہ کو اچھی سے اچھا کرنے کی کوشش کی گئے صرف کام سلا ہو ترجمہ جب تک آپ کرتے رہیں گے تو آپ کے در وہ کوئی پرفیکشن حاصل نہیں ہوگا تو یہ چند باتیں تھی جو میں اس موقع پر آپ حضرات کے سامنے رکھنا ضروری سمجھتا تھا ہمارے پاس موران آزاد دینورسٹی میں باقیدہ ترجمہ کا ایک شعبہ ہے جو لوگ ابھی تعلیم کے میدان میں ہیں یا زیر تعلیم ہیں وہ آکے ایم اے میں ترجمہ کے ایم اے میں داخلہ لے سکتے ہیں وہاں پر ترجمہ سکھایا بھی جاتا ہے ترجمہ کے بارے میں بتایا بھی جاتا ہے پھر آگے اس میں ایم فیل پی ایج دی وغیرہ بھی ہے تو آپ بہت سارے چیزیں اس میدان کے در آگے کر سکتے ہیں تو میں اس موقع پر تمام آہ شروع کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں اور منتظمین کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اس موضوع پر آپ حضرہ سے گفتگو کا موقع دیا اگر آپ کے ذہن میں کچھ سوالات ہیں تو سوالات کیجئے انشاءاللہ اور کچھ دیر ہمارے لکسیوں کے باقی ہیں تو ہم کچھ سوالات کر کے بعد کو فتم کر سکتے ہیں ایک تو فرق یہ ہے کہ پرنٹ میڈیا میں چیزیں تحریر ہوتی ہیں تحریری زبان ہوتی ہے اور اس میں بولنا نہیں ہوتا ہے تو ایک تحریر میں اس بات کا موقع ہوتا ہے کہ آپ اس کے اندر بہت ساری چیزیں آپ اصلاح کر سکتے ہیں اور پھر اس کے اندر کوئی وضاحت اور تفصیل دے سکتے ہیں لمبا مضمون ہو سکتا ہے لیکن الیکٹرانک میڈیا میں چیزیں بہت مختصر ہوتی ہیں جب الیکٹرانک میڈیا میں جو نیوز ایجنسی سے یہ چیزیں آتی ہیں وہ ایک زبان سے آتی ہیں تو پھر اس کے بہت جلدی ایک دو چار سیکنڈ پانچ سیکنڈ تیس سیکنڈ ایک منٹ دو منٹ میں اس خبر کو بیان کر دینا ہوتا ہے تو الیکٹرانک میڈیا میں آپ ترجمہ کرتے ہیں تو آپ چیزوں کو بہت مختصر اور تلخیص کر کے پیش کرنا پڑتا ہے جبکہ پرنٹ میڈیا میں آپ کو تفصیل کے ساتھ بہت ساری چیزیں آپ وضاحت کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں تو الیکٹرانک میڈیا میں چونکہ لوگ سننے والے ہوتے ہیں سامائن اور ناظرین ہوتے ہیں اس لیے اس میں الفاظ کے استعمال اور بولنے کے اندر دونوں کا بھی ایک اہم انصر ہوتا ہے تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ الیکٹرانک میڈیا کی خبروں کا ترجمہ وہ بہت حد تک مختصر اور کم سے کم الفاظ میں ہو جائے ویسے اب ٹی وی وغیرہ میں اب جو ہو رہا ہے وہ بہت حد تک چونکہ گراؤنڈ ریپورٹنگ ہوتی ہے تو اس کے خود نامانگار ہوتے ہیں وہ خود اپنی زبان میں بلومون بھیج دے رہے ہیں لیکن ترجمے کا زیادہ تر کام جو ہے نا وہ پرنٹ میڈیا ہی میں ہو رہا ہے الیکٹرانک میڈیا میں بہت کم ہے کیونکہ اس کے جو بہت الگ الگ ریپورٹرز ہوتے ہیں وہ خود وہاں سے بیان کرتے ہیں وہاں سے بھیجتے ہیں تو وہ اپنی زبان کا ٹی وی ہے اسی زبان میں بھیجتے ہیں تو الیکٹرانک میڈیا میں بھی ہے ترجمہ بے اکل نہیں نہیں ہے لیکن آہ پرنٹ میڈیا میں ترجمہ کا استعمال کچھ زیادہ ہے آہ ایک سوال یہ کیا ہے کہ میں نے جو لغت کا نام بتایا ہے آن لین وہ ہے خومی اردو لغت یہ مقتدرہ خومی زبان پاکستان آہ کے زیر احتمام یہ لغت جمیل جالبی نے تیار کی ہے اس کی ہارٹ کپی بھی ہے اور اس کی آہ سوفٹ بھی ہے آپ کو اگر آن لین بھی اگر جائیں گے آپ آہ خومی اردو لغت ماریں گے تو وہ آپ کو آن لین یہ لغت مل جائے گی بہت اچھی لغت ہے اس کے علاوہ بھی بہت سارے آکسفورڈ کی آہ انگلیش اردو لغت ہے وہ ہارٹ کپی ہے اس کے علاوہ بہت دوسرے جو اپلیکیشن سے موبائل اپلیکیشنز پہ بھی کئی لغت ہیں آپ کو ذرا سرچ کریں گے تو ایک میاری لغت آپ کو مل جائے گی آہ ایک سوال کسی نے کیا ہے کہ اکثر اردو اقوارات میں رومن انگریزی مطلب انگریزی الفاظ کو اردو میں لکھا جا رہا ہے میں نے کہا کہ جو ایسی اسطلاحات ہیں جن کا استعمال انگریزی میں عام ہو چکا ہے تو ان کو تو آپ لکھیں مثال ترمی کمپیوٹر ہے کمپیوٹر کا اردو ترجمہ نہیں کرنا چاہیے آپ شمارندہ کریں گے تو سمجھ میں نہیں آئے گا اسی طرح پولیس اسپیکٹر ہے اس کے لیے کوتوالی کریں گے تو آپ سمجھ میں نہیں آئے گا جو چیزیں مستعمل ہو چکے ہیں ان کو تو آپ انگریزی استعمال کریں گے لیکن بہت زیادہ انگریزی کو اردو میں گھسا دینا یہ بہت صحیح نہیں ہے آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ زبان کی جو اپنی ندرت ہے زبان کی جو لطافت ہے وہ باقی رکھنے کے لیے آپ کو اردو کا استعمال ہونا چاہیے کم سے کم آپ اس بات بھی کوشش کریں کہ انگریزی کے الفاظ آئیں جس طرح آج کل بہت زیادہ انگریزی کی چیزوں کو استعمال کیا جا رہا ہے تو وہ صحیح نہیں ہے ریکسینیشن کو ریکسینیشن نہیں لکھ رہے ہیں حالانکہ کیکا اندازی ایک عام استعمال کرنا چاہیے اس طرح اور بہت ساری چیزیں ہیں جو اردو اخبارات میں اب نظر آ رہی ہیں ایک اور سوال ہمارے دوست نے کیا تھا کہ گوگل ٹرانسلیشن اور مشین ٹرانسلیشن میں کیا فرق ہے مشین ٹرانسلیشن دراصل وہ طریقہ ہے کہ آپ کمپیوٹر کے ذریعے سے جو بھی ترجمہ کرتے ہیں وہ مشین ٹرانسلیشن کہہ لاتا ہے اس میں گوگل ایک سافٹوئر ہے جو گوگل کے ذریعے ہوتا ہے اس بینگ بھی ایک ہے اس طرح اور بھی کئی سافٹوئرز ہیں جو الگ الگ ترجمہ کرتے ہیں مشین کے ذریعے کے تو مشینی ترجمہ وہ ترجمہ ہے جو کمپیوٹر کے ذریعے سے کیا جاتا ہے آپ کمپیوٹر میں ایک لفظ ایک جملہ ڈالیں گے تو کمپیوٹر آپ کو دوسرے زبان میں ڈال دے گا اب اس کمپیوٹر کے ترجمے کے لیے کئی سافٹوئرز آپ کو ملیں گے اس میں گوگل ٹرانسلیشن بھی ایک الگ آہ وہ ہے صحافتی ترجمہ اور عدبی ترجمہ میں کیا فرق ہے اے اس میں ایک صاحب نے سوال کیا ہے آہ میں نے کہا کہ صحافتی ترجمہ وہ ترجمہ ہے جو اغبارات کے لیے یا ای بی اور میڈیا کے لیے کیا جاتا ہے عدبی ترجمہ وہ ہے جو مختلف نوویل ہیں مختلف افثانے ہیں مختلف نظمیں ہیں یہ جو مختلف عدیب حضرات آہ ایک زبان کی عدب کو دوسری زبان میں متخل کرتے ہیں اس کو ہم عدبی ترجمہ کریں اس زبان میں ایک نوویل انگریزی میں لکھی گئی وہ نوویل انگریزی سے اردو میں ترجمہ ہوئی تو اس کا مطلب وہ ہوا عدبی ترجمہ علامہ اغبال نے آہ ماہ کا خواب ویلیم بینتم کی ایک نظم انگریزی میں لکھی گئی تھی اس کو اردو میں منتخل کر دیا ماہ کا خواب کے نام سے یہ عدبی ترجمہ ہوا تو یہ بہت سارا جو عدب کا جو ترجمہ ہوتا ہے جو لٹیچر جو افثانہ نوویل نظم شاعری یہ جو ترجمہ ہوتا ہے اس عدبی ترجمہ کہتے ہیں پھر جو صحافتی ترجمہ کا مطلب یہ کہ جو اخبارات کی خبریاں مگرہ ترجمہ ہوتی ہیں یہ آپ کو صحافتی ترجمہ کہلاتا ہے ہمارے ساتھی نے یہاں پہ خواہش کی ہے کہ ترجمہ پر بھی ایک ٹریننگ ورکشاب رکھا جائے تو میری اردو اکیڈیمی والوں سے میری خواہش ہے کہ وہ ترجمہ پر بھی ایک الگ سے ورکشاب رکھیں تاکہ لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا یہ جو ورکشاب کی کامیابی سے ہم کو یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ لوگوں میں دلسلسی بہت ہے تو میری اکیڈیمی کے عربہ مجاز سے یہ ایک گزارش ہے کہ فیوچر میں ترجمہ پر ایک باخیدہ ورکشاب رکھنے کا احتمام کریں تاکہ لوگ زیادہ زیادہ سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں جی فیس بک پر اردو ترجمہ کی سہولت پر ایک سوال اب چونکہ یہ صاحفہ ترجمہ سے ترجمہ کی انڈسٹری پر سوالات جا رہے ہیں تو ہمارے منتظرین کو اس سے کوئی شکایت نہ ہو جائے صاحفہ ترجمہ کی انڈسٹری ایک بہت الگ پوری انڈسٹری ہے وہ گوگل ٹرانسلیٹ جو ایک پورا گروپ ہے وہ کئی زبانوں کے ماہرین کو جواب دیتا ہے وہاں پر کئی ہمارے پاس سے جو ایم اے ترجمہ کی ہوئے بچے وہاں پہ جواب کر رہے ہیں پھر فیس بک پر کئی ایسے لوگ ہیں جو لینگویج پروسسنگ کا جو پورا ایک ایریا ہے اس میں کئی لوگ جواب کر رہے ہیں تو فیس بک ہے گوگل ہے اور ایسے کئی ادارہ ہیں جہاں پہ اردو مترجمیت کی کافی ضرورت ہے تو وہ آپ اگر ترجمہ کے میدان میں کافی اچھے ہیں تو آپ کو بہت کچھ آہ ان ایریاز کے اندر آپ کو کام کرنے کے لیے ملے گا اب خود کئی کمپنیاں ہیں جو ترجمہ کراتی ہیں کئی لینگویج پروسسنگ کی آن لین کمپنیاں ہیں جو ترجمہ کرواتی ہیں جب بھی کوئی نئی دواء لانچ ہوتی ہے تو وہ دواء کا سروے ہوتا ہے کچھ لوگوں پر تجربہ کیا جاتا ہے جب وہ تجربہ ہوتا ہے تو ترجمے کے لیے ان سے کچھ کانسٹ لیٹر لکھے لیے جاتے ہیں تو وہ کانسٹ لیٹر کافی طویل ہوتا ہے بیس بیس پیجس کے کانسٹ لیٹر ہوتے ہیں تو یہ دواء ساز کمپنیاں ان کانسٹ لیٹر کو انگریزی کے علاوہ کئی زبانوں میں ترجمہ کرواتی ہیں یہ مسلسل یہ کام ایک ہوتے رہتا ہے اس طرح اور بھی کئی چیزوں کے مینویلز تیار ہوتے ہیں مختلف کمپنیوں کے جو مینویلز ہیں مختلف پروڈرٹس کے جو مینویلز ہیں اس کا لوگ اردو میں ترجمہ کرواتے ہیں اب تو ہر زبان میں ترجمہ کی ضرورت ہو گئی ہے تو یہ ترجمہ کا ایک بہت بڑا میدان آپ دنیا کے سامنے آ گیا ہے تو آپ کو اس میدان میں اگر آئیں گے تو کافی فائدہ ہو سکتا ہے تو ایک سوال بار بار ہمارے بعض ساتھیوں کے پاس سے آ رہا تھا کہ تلگو ترجمہ تلگو سے اردو میں ترجمہ کا یا تلگو ترجمہ کے بارے میں بتائیں تو میں نے بنیادی طور پر اس لیکچر میں ترجمہ کے اصول پر باتیں بیان کی ہیں ترجمہ کے کیا اصول ہیں خاص طور پر صحافت یہ ترجمہ کے تو آپ آہ اس اصولوں کو ان جو بھی یہ میں نے آہ تخاذے ترجمہ کے اصول بتائیں اس کو ہر زبان میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں یہ کسی ایک زبان کا مسئلہ نہیں ہے آپ مثالیں صرف میں نے چونکہ انگریزی سے دی ہیں چونکہ میں بہت اچھی طرح تلگو آہ بہت اچھی تلگو جانتا نہیں ہوں لیکن آہ آپ ان تمام اصولوں کو کسی بھی زبان سے کسی زبان میں ترجمہ پر اپلائی کر سکتے ہیں ہاں اگر اکیڈیو والے اردو ترجمہ پر کچھ کلاسیں لینا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ میں حاضر ہوں ہمیشہ حاضر ہوں اور ہمارے اس اس میٹنگ میں اس لیم فاروقش صاحب بھی موجود ہیں وہ بھی بہت اچھا ترجمہ سکھاتے ہیں اور بھی لوگ ہوں گے جو ترجمہ پر کافی مہارات رکھتے ہوں گے تو انشاءاللہ اگر ترجمہ پر کوئی ورکش آپ ہوگا تو ہم انشاءاللہ ضرور ہماری جو بھی ٹوٹی پوٹی صلاحیتیں ہیں اس کے بنیاد پر آپ کو ترجمہ سکھانے کی برش کریں گے اور خاص طور پر ایسے ورکش آپ جو آفلین ہوں گے تو اس میں زیادہ سکھایا جا سکتا ہے بیٹھا بیٹھ کر ان کے سامنے کچھ چیزیں دے کر ترجمہ سکھایا جا سکتا ہے یہ چیزیں انشاءاللہ اگر ہوگا کا ایسا کوئی متظیمی اس کا انتظام کرتے ہیں تو ہم انشاءاللہ حاضر ہیں ہمیشہ اردو یونیورسٹی سے ایک سوال اردو یونیورسٹی میں فاصل رہتی طرح پر صحافت کا کوئی کورس ہے کیا تو اردو یونیورسٹی میں ایک ڈپلومہ ہے جو صحافت کا ہے تو آپ اگر اس کے ویڈسائٹ پہ جائیں گے تو آپ کو نہیں جائے گا اس کے علاوہ ریگولر چونکہ ایک ڈپارٹمنٹ ہے جنرلزم کا جو لوگ ریگولر کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بہت اچھا ڈپارٹمنٹ ہمارے پاس موجود ہے اور اس کے علاوہ شعبہ ترجمہ خود موجود ہے جہاں پہ آپ ترجمہ جلچس پہ رکھنے والے اثر آپ ترجمہ کے اس میں کورس کر سکتے ہیں ایم اے کر سکتے ہیں تو اس طرح یہ تینوں چیزیں فاصلاتی طرح میں ڈپلومہ ہے اس کا جنرلزم کا ریگولر میں ڈپارٹمنٹ کر سکتے ہیں ترجمہ میں جو ہے نا ایک بہت شعبہ ترجمہ موجود ہے ایک صاحب کے سوال بار بار آ رہا ہے کہ ایک معذور بطور صحافی اپنے حقوق کا کس طرح استعمال کر سکتا ہے بتائیں میں اس موضوع پر چونکہ بہت زیادہ نہیں دے سکتا ہے انشاءاللہ ہمارے فصولت صاحب اس کا جواب دیں گے چونکہ میں بطور خود صحافی نہیں ہوں میں چونکہ ترجمہ کا آدمی ہوں اس لیے صحافت کے بارے میں یا صحافیوں کے حقوق کے بارے میں جو باتیں ہیں وہ انشاءاللہ جو منتظم ہیں دوسرے دیں گے ہاں ایک سوال ہی آ رہا ہے کہ تلگو میں ترجمہ کے بارے میں بتایا جائے تو انشاءاللہ اگر خود ترجمہ پر بہت ترسیلی لیکچر ہوگا یا ورکشاپ ہوگا تو اس پر کسی ترجمہ تلگو کے ماہرین کو بھولا کر ہم اس پر ورکشاپ رہ سکتے ہیں میں تلگو کا بہت زیادہ ماہر نہیں ہو اس لیے اس پر بہت زیادہ میں آپ کو کہیں نہیں سکتا لیکن میں نے جو بنیادی اصولی باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں وہ وہ چیزیں آپ ہر زبان کے بارے میں استعمال کر سکتے ہیں کسی صاحب نے میرا رابطہ پوچھا ہے صاحب نے میرا فون نمبر دے دیا ہے وہی واتس اپ نمبر ہے آپ اس پر رابطہ کر سکتے ہیں فیس بک پر میں موجود ہیں آپ فیس بک پر میں سے رابطہ کر سکتے ہیں اور پھر فیس بک کیا واتس اپ ان دونوں سے آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں نمبر صاحب نے اگر آپ کو چاہے تو ڈبل نیوڑھ کے لیجئے ڈبل نائن سکس تری زیرو ایٹ سیون ڈبل دیکل ایٹ ڈبل نائن سکس 3087WI2 تو میرے خیال میں پانچ منٹ بچے ہوئے ہیں آپ لوگوں کو اگر کچھ اور سوالات ہیں تو کیجئے ورنہاں منتظمین چاہیں گے میں مشکور ہوں تمام شروع کا کہ انہوں نے پوری دلچسپی کے ساتھ اس لیکچر کو سنا جی مجھے امید ہے آپ لوگ مجھے دیکھ پا رہے ہیں اور سن پا رہے ہیں میں پھر ایک بار شکر افزار ہوں جناب محترم راکٹر فیمودین احمد صاحب کا کہ انہوں نے اپنے خیمتی وقت میں سے ہمارے شروع کا مخاطب ہونے کے لیے وقت نکالا اور بہت ہی اہم مدہ بہت اہم ٹاپک ٹرانسلیشن صاحبت میں یہ موضوع پر ہم کو ہے نا اس کے بہت اچھے نے بہت سارے بس پیکٹیسز کے بارے میں بتایا اور کچھ ٹولز اور ٹیکنیکز ہم سے شیئر کی مجھے امید ہے کہ ہمارے شرکہ کے پاس کئی ایک سوالات ہوں گے لیکن وقت کی خلط کی وجہ سے ہم پورے سوالات لینے سے خاصر ہیں اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں میں پھر ایک بار اکیڈیمی کی جانب سے جناب پہیمودین احمد صاحب کا شکر گزار ہوں موسیقی موسیقی